محمد الراب سید علی صلی اللہ علیہ وسلم رکوی صلی اللہ علیہ وسلم ممبت شمیر خطاب گریسن محمد الراب سید علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللہ خیرتی شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین اللہم ازدنا محبت الحسین اللہم اجعلنا من الباکینا فی عزائل حسین اللہم اشعرنا تحت علیہ وسلم اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنة امن باب الحسین محمد وعالی محمد خالق اللہ پاک سفی ازا بچائی قبول تے مندور فرماؤں میرے مالک جتنے دور نزدیک تو چل کے آئین ہے کہ قدم دے بدلے جزائے خیرتا فرماؤں میرے مالک اس عزت علی دربار اس جتنا وقت گزرے ہے کہ قدم دے بدلے جزائے کسیر اتا فرماؤں میرے مالک جتنے حاضر بیٹھن صغیرہ و قبیرہ و گنامہ فرماؤں میرے مالک اس ذکر دست کا جڑے پہ ولادن اولادن ارینہ اتا فرماؤں جڑے پہ روزگارن روزگار اتا فرماؤں جڑے پہ گھارن انہوں گھار اتا فرماؤں جڑے پہ جرم کیدین انہوں گھاری اتا فرماؤں میرے مالک جڑے بیمارین چفائی کاملہ و آجلہ اتا فرماؤں میرے مالک بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا فانی دے جنتود جا چکہ انہوں در جات کو لندou بالا فرماؤں جھنا اس بارگا دی بنیاد رکھی گھئی اس ذکر دی بنیاد رکھی میرے مالک انہوں دے درجات کو لندو بالا فرماؤں میرے مالک انہوں دے جتنے buyلادن میرے مالک سب انہوں میرے مالک انہوں دن دوگنی رات چوگنی ترقی اتا فرما جتنے حاضر بیٹھیوں میرے مالک سب نیاں دلی نیک حجات پوریاں فرما زاکر حمید بلوچ صاحب بیمارن میرے مالک انہوں شفائی کاملہ وازلہ تا فرما ملک اشرف وہوچا اور ملک غلام حسین لانگ میرے مالک انہوں دے درجات بلند و بالا فرما جتنے مومنین تشریف فرما انہوں بانیاں سمیت اسا سارے انہوں دے جتنے مرحومین دنیا فانی تو جا چکے انہوں میرے مالک سب دے درجات بلند فرما تارک حسین دے اولاد کوئی نہیں میرے مالک صدقہ شہزاد علی اسگردہ انہوں نے اولاد نرینہ اتا فرما اور بھی جڑییں دعاویں میرے ذمہ لگیاں جڑییں سوڑے ذمہ لگیاں میرے مالک سب دیاں دعاویں قبول فرما میرے مالک عزت علی دربار چونکہ اسے مومن نو خالی ناولا میرے مالک صدقہ محمد و علی محمد دا سارے دعاویں میرے مالک اس پاک گم تو سواسا نو سارے انہوں دنیا دا کوئی گم ننکھا اور لکھان دے ہی کو دعا امام زمانہ دا جلد دہور فرما امام زمانہ دی زیارت و مشرف فرما امام زمانہ دا سفائی بن کے دشمنانے دین دنا لڑن دی توفیق اتا فرما تمام دعاویں دی قبولیت دی خاطر ملک سارے بہاواز جب الان صلوات اللہ شلیہ محمد و علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جتنے بیچے ہو سارے یلیہ لے ہو سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمنہ تلانت دین سلام دے منکرہ تلانت دہشت گردہ تلانت ملک پاکستان دے دشمنہ تلانت ملک سارے بہاواز بلند صلوات اللہ اللہ شلیہ محمد اہوزباللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ حجام اہوزباللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الہمدللہ آؤ اہل لزین وراؤ کلو بناؤ بے ولایت آؤ لے محمد بسم اللہ بسم اللہ اما بادو بسم اللہ اے رحمہ او نرحیم جی میں بیٹھے ہو ہمیں تکلیف نہیں توانو دینی بس بیٹھے جے گاتے دو دو قدم اگر اگے آجاؤ اس لئے آمنا لے چلو بیجا سن اگے علیہ جاوی پور ہو جاسی اور مجلس دا ایک سونا محول بن جاسی آجاو 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 پچھون بادہ نے بادہ لے آمنا لے بھی سارے کوشش کرے گر ہو گیا جایا گر ہو تاں کے جگہ جڑی یہ خالی چنگی نہیں لگ دی چلو ایک سوڑا محول بن جند ہے سارے قریب ہو جاؤتے پھر بعد پہنچانی آسان ہو جائیں گی اجازت ہے گفتگود آغاز کی تجھے کی بلہ اجازت ہے گفتگود آغاز کی بڑا بڑا کریمِ حسین بڑا بڑا لجبالِ حسین دو ذکر اللہ دی کہنا دیچ ایسے ہن جیڑے ایک لحظے واسطے بھی بند نہیں ہو سکتے دو ذکر کی بلہ ایسے ہن جیڑے ایک پل واسطے بھی بند نہیں ہو سکتے پہلا ذکر ہے اللہ دا دوسرا ذکر ہے حسین دا اللہ دا ذکر بھی ہر وقت کسے نہ کسے جاتے ہوندہ رہن دے اور حسین دا ذکر بھی کسے نہ کسے جاتے ہر وقت ہوندہ رہن دے نہ اللہ دا ذکر بند ہو سکتے نہ حسین دا ذکر بند ہو سکتے جاگ دے بیٹھے ہوتے سطر آکھا اللہ دا ذکر بھی بند نہیں ہو سکتا حسین دا ذکر بھی بند نہیں ہو سکتا اس دی وجہ ہے اللہ دے ذکر دا ذمہ حسین نے چاہے حسین دے ذکر دا ذمہ خود خدا نے چاہے حسین دے ذکر دا وعدہ اللہ دے اور اللہ دے ذکر دا وعدہ حسین دے یہ دو وے ذکر ہر وقت ہوندے رہن دن میں حسین دے ذکر دا مقام دے سنے حسین دی ذکر دا ثباب دے سنے جڑا مولا ساڑھے تک پہنچایا میرے اٹھوے امام مولا علی رضا بادشاہ اللہ حسین دے محمد الفرم سرکار فرمایا منزارہ قبر الحسین کسے امیر دی بات نہیں کسے غریب دی بات نہیں کسے وڈے دی بات نہیں کسے چھوٹے دی بات نہیں اللہ فرمایا منزارہ جو کوئی بھی جو کوئی بھی منزارہ قبر الحسین کمنزار اللہ فوقار شہی ایک ہتھ بھی رہ گیا تھلے تا منہ دوکھ لگ سی میرے اٹھوے امام فرمایا جو کوئی بھی حسین کی قبر کی زیارت کرے وہ یوں سمجھے کہ اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کرنی ہے کہ سیدہ اتنا کریم امام ہے کہ سیدہ اتنا لجپال امام فرمایا جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی مطلب امام دا سرین کہ حسین دی قبر دی زیارت دا ثواب مثل زیارت خدا ہے اور میرے چھے میں مولا کو لیک بندہ آئی اور سرکار فرمایا یاد رکھ ما شرد میں دانچ جدہ ہر کوئی پریشان ہو سی جدہ پی اوپ اتردہ نہ ہو سی جدہ ماں دھید نہ ہو سی جدہ بھیرا بھیرا بھینا سنینے سی جدہ ہر کوئی پریشان ہو سی نہ ایسی پریشانی دے آلم اچھ فرمایا میرے چھے میں مولا نے فرمایا ایسی پریشانی دے آلم اچھ چالیس سال پہلے ہر کہیں تو ہر بندہ پریشان ہو سی اور مولا فرمایا ہر کسے تو چالیس سال پہلے میرے دادے حسین دے زمار جنت ججاز ہر کسے دوں چالیس سال پہلے حسین بہت بڑا کریم ہے ایک بندہ میں نہ تھا جی حسین دا موجزہ سناؤ میں کہہ جی کیڑا موجزہ اس نے کہا حسین راہب نو سات پتر دیتے حسین راہب نو سات پتر دیتے میں کہہ بس یہ موجزہ حسین دا اس نے کہا چھوٹا موجزہ تا نہیں میں کہہ چھوٹا موجزہ نہیں مگر موجزہ ہی تھے روک نہیں گیا حسین فکترہ ہب نو سات پتر نہیں دیتے مجلس حسین اس آن آکے حسین دی فوڑی تے بے کے ویق اجڑے ہزارہ دیتا دادے چھ حسین دے نو کرتے حسین دے ماتمی آکے مجلس چھ بندے نا ایک ایس دیتے نا ایوی تے حسین دیتے نا بہی ایوی تے حسین اتا کیتے نا جتنے آکے مجلس اچھ بیٹھے نا اے سارے جمعان بھیرا اتنے سونیے سکلا ایسے سادے بزرگ اے سارے کیسے دیتے نا ایوی تے حسین دیتے نا اس نے کہا چلو حسین دا موجزہ سنو میں کہہ کیڑا اس نے کہا حسین فطرس نو پر دیتے حسین تے جھولے نال فطرس نو شفا ملی میں کہا میرا بھائیے بھی حسین دا موجزہ موقع میں گیا آج تک جاریے ادھا جی کیویں میں کہا چل میرے نال کربلا تنو بھی کھاما لوگ ویل چیر تے جاندن واپسی تے آپ اوڑے قدماتے چل کے اندن بڑی مہربانی قدماتے چل کے اندن آج تک شفا حسین دے رہا آج تک شفا حسین دے رہا اور ازہ دارو اسے کیا پھر آپ نے کوئی موجزہ سنا وہ حسین دا آج تنو حسین دا زندہ موجزہ سنا ہوا ایسا موجزہ حسین دا جڑا آج تک رکیا نہیں اور قیامت تک روک نہیں سکتا آج تا جی کیڑا موجزہ میں کہا باہر گلی بزارچ چوکچ موڑچ جلوسچ ساڑھا چھوٹا دیا بال چھوٹا دیا بچہ جدو یا حسین آپ کے ہاتھ سینے تے مرین دے نا چھوٹا دیا بچہ جدو یا حسین آپ کے ہاتھ سینے تے فقط ماتمی بولے تے میں دعا کر کے جاوا ہاتھ سینے تے مرین دے نا میں کیا اے وی حسین دا موجزہ او مرین دا آپ نے سینے تے لگ دا مولوی دے موتے ہاں 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 بڑی مہربان بہت سینے تے لگا انہوں سہٹ کر سو تھوڑا جا اے بہت اوکھا گردہ مالک توفیقات فرماوان مالک تو نصدہ عباد و شاد فرماوان ٹھیک ہے مہربان بہت مہربان توجہ ہے صحیح بان یہ بھی حسین دا موجزہ ہے جو ماتمی ہاتھ آپ نے سینے تے مرین دے لگ دا مکرو دے موتے کون سمجھے حسین کیا ہے کون سمجھے حسین کیا ہے ایک بندہ اولاد اکول آیا اور ایسا خوبصورت جملہ ایسی گیاں خوبصورت باتاں توڑی جھولیاں تک پہنچاواں اندھے سال تک بھی نو کردے حق اچھ دعا کردے رہو تو دعا تھوڑیے اور مولا حسین دی زواری دی عظمت اور شان انسان کیا سوچ سمجھ سکتا ہے مولا فرمایا جیڑا بندہ دل لچ حسین دی محبت رکھ دا ہوئے دل لچ حسین دی مارفت رکھ دا ہوئے وہ جا کے حسین دی زرید دی زیارت کرے سرکار فرمایا گناMah تو انج پاک ہو جا سی جمنہ حن ماندشن چمی�를 چپایا رہا ہے جمنہ حن ماندشن بندشن چپایا رہا ہے گناMah تو پاک گناMah تو جیڑا پاک ہوئے خطام تو پاک ہوئے وہ کون اندھے میاسیوں مین جڑا گناMah تو پاک ہوئے جیڑا ماندشن چپایا رہا ہے میاسیوں اچھا گناям ہونды زم امن نہیں اجے خطاہ دے ذمہ نہیں اوہے گناہ وانتو پاک اوہے معصوم اتنا مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا مانا حمدانی گرد و نواد ازادارت حسینہ مل پایا تمہیں سامنسا کوئی ایسا مجمع توڑے میاردہ میننہ میں سی اس سطراندہ میاردہ جڑے مل پاوے کوشش کرے حسیند جڑے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے حسیند لو سلام ضرور کم لگائے دنیا کیا کرے مقابلہ حسیندہ اور جس حسین تی ذری ایک گناہگار بشرنو ایک پلچ معصوم بنا دے ہوئے حسین آپ کی تنی طاقت آپ مالک کو جس حسین دی ذری گناہما تو پاک کر دے ہوئے معصوم فرمایا ستر ہزار حج مقبولہ دا سباب ہے کتنا ستر ہزار حج مقبولہ دا سباب ایک بندیا کیا سرکار ستر ہزار حج مقبولہ دا سباب سرکار فرمایا ہاں ایک حج بندہ کر کے آئے نا ایک حج اوہی آکے آدھے یار دعا کرو کر رہایا پتہ نہیں مالکہ نو کبول ہے کہ نہیں دعا کرو اللہ قبول کر لوے تو ویک حسین دی کریمی ستر ہزار حج عام نہیں حج مقبولہ جڑے قبول ہو چکے ہیں اوہ ستر ہزار حج جڑے قبول ہو چکے ہیں اوہ ستر ہزار حج جڑے قبول ہو چکے ہیں اس بندیا کہا مولا اگر میں مہینے بعد پھر چلا جاما پھر اتنا سواب مل سی مہینے بعد پھر چلا جاما مولا وقت اتنا سوا مل سی سرگار اگر میں ہفتے بعد جاوا وقت اتنا سوا مل سی سرگار نو جلال آ گیا اور سرگار فرمایا امامن یاد رکھ ہفتے بعد نہیں مہینے بعد نہیں تو میرے دادے حسین دی کمبر دے سامنے کھلو اور مولا فرمایا جتنی دفعہ آنکھوں کو چھپکو گے اتنی دفعہ اتنا سوا مل سوا جتنی دفعہ اپنی پلکوں کو چھپکو گے اتنی دفعہ ستر ہزار حجے میں قبول ہوں گے سوا ایک بندہ آیا میرے چھے میں مولا کن اس نے کہا مولا میں انہی حج پیدل کیتے ہیں کتنے جی انہی حج مولا عام حج نہیں کیتے مولا انجنین کی تجمع دنیا کر دیئے مولا میں گھر بار لٹوا کے کیتا ہوں میں لوگانو اداس اپنے شہر دے لوگانو اپنے وسطی دے لوگانو میں دس میری یہاں اکھان دے سامنے میرا گھر لٹو تے جتنوں لٹ دے انہا تے مولا میرا دل خوش ہوندائی کہ میں خدا دی رات لٹوا رہے ہیں میرا دل خوش ہوندائی کہ میں خدا دی رات لٹوا رہے ہیں گھر بار سارا لٹوا کے مولا چادر تو بغیر جتی تو بغیر مولا سردی گرمی نئی ویدہ بکھ تس پیاس پیاس پرداس کر کے مولا ننگی پیری چلنا پیر زخمی ہو جانے مولا خون پیرا چھو نکلنا مولا جب میں پہنچڑا نا مکہ تے پیر زخمی ہونے تے میں فقط اللہ دی رضا واسطے ٹھیک اسے طرح انہیں حاج کی تن مولا دسو سواب کی تنہیں سرگار فرمائے سواب دولنا چاہنا ہے اسے کہا جی مولا فرمایا وَتْ ایک حاج ہور کر وَتْ ایک حاج ہور کر جو میں اے انہیں حاج کی تنہیں ایک حاج ہور کر اپنا سارا کھر بار اللہ دی رات لٹوا دے اور مولا فرمایا سارا کھر بار لٹوا وانتو بعد ننگی پیری چل تیرے پیر زخمی ہو جانے بوکھ پیاس پرداس کر بوکھ پیاس پرداس کر سرگار فرمایا پیر زخمی ہو جانے لہو لوہان ہو جانے اٹھ دا تے باندہ اٹھ دا تے ڈھاندہ مکہ پہنچ اور دلچ کوئی لالچ نہ ہوئے فقط اللہ دی رضا باستے ویمہ حاج کر جدہ تیرے وی حاج پورے ہو جانسن سرگار حلی علیہ علیہ وسلم ضرور بولے بھئی حاج چاہ کے سلام کر لے بھی آئے فرمایا جدہ تیرے وی حاج پورے ہو جانسن پھر اے 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 سواب بند سی جیڑا حسین تی ذریع تے ایک بو سیدہ سواب ہے اللہ اللہ فرمایا یہ ایک بو سیدہ برابر ہے جڑا بو سا حسین تی ذریع تے جانبے امیر تک اور دوا کیا بڑا مشہور سارے جاندے ہو یہ بڑا عشق ہے حسین دا ہر سال ایک لکھ فوجی نال لے کے اس حسین تی سلام وسلم کر بلا جانا ہوں دے اور مولا اس نے خوابچ ملے اور مولا خوابچ مل کیا کہا تیمور اگلے سال کربلا نہ آمی اسے کہے مولا میں کربلا نہ آیا تو میں مر جا سا سرکار فرمایا تیمور تو میرا تازیہ بنا میرے روزے دی ذریع بنا میں حسینہ ہو کے وعدہ کرے نا اگلے سال میں آم تیرے کولا سا اگلے سال میں آم تیرے کولا سا باتیں تازیہ بناندہ ہی اور یہ دی محبت ہوئی کہ میں حسین نال اس نو عشق اس بادشاہ نو عشق ہویا کہ میں حسین نال انہوں ہی ایک بیماری اور طبیب آکھے آگ کہ تیری بیماری واسطے جڑی دوائی بڑھنی ہے نا اور جس جڑی بوٹی نل بڑھنی ہے جڑی بوٹی صرف عراق کی چومل دی ہے بندے بھیج جڑے عراق جان ون محبت بڑھنی ہے عراق کی پڑھنی ہے اللہ 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 حکیما کھا بندے بھیجد اراک جامن اراک چون بوٹی مل سی او جڑی جڑی بوٹی اس دنال دوائی بن سی اور اس دوائی نلتن شفا ہو سی اس بات سے اپنا ایک وزیر تیار کیتا اور اس وزیر دنال فوجی اور دنال سمان سارے خرچ اخراجات اس دیتے اسا کھا جا تے جا کے تے او بوٹی لے کے آ جدو دو مہینے گزر گئے دو مہینے اس دے درباری نجومی ہنچار ان نے نجومیہ نے بلایا اس نجومیہ نے کہا حساب کتاب لاکدس ہو میرا وزیر واپس کیوں نہیں آیا نجومیے دے خاص نجومیینہ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہودی تے پہلے انہ کو ہساب کتاب کروالی انہ دے وقت فیصلہ کر دے اس نجومیہ نے کہا حساب لاکدس ہو میرا وزیر کیوں نہیں واپس آیا کافی دیر حساب کتاب کرنے دے بعد انہاں متفقہ طورتے فیصلہ کر کے آکھیا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا إِلَهِ رَاجِهُون بعد سے تیرا وزیر مر گیا خیر پریشان ہو گیا لیکن انہاں نے جڑی رسمہن جڑے رسمہن انہاں نے پورے کیتے پورے کر کے بھول گیا ایک مہینے دے بعد ادھا وزیر سے ہی سلامت واپس آ گیا وزیر صحیح سلامت واپس آ گیا وزیر جی میں واپس آیا بادسہ بیکھیا حیران ہو گیا سر تو پہلا تقریب ساتھ دے تو زنہیں اساں کہ بادسہ زنہ تیرے سامنے کھڑا اساں کہ بلاؤ نجومی آنو جنہاں خبر دیتی ہے کہ مر گیا انہاں نے بلاؤ نجومی آئے نہ کہ بھئی اپنی اپنی تیاری کر لو تو اڈے سر کلم ہو سن گرد نہ جھکا لو جلاد بلالے جلاد آگے جلاد داندے ہاتھ جتلوارا بادسہ کے انہاں چواندے سر لادیو گرد نہ اڑا دیو انہاں جھوٹ ہی خبر دیتی محصارے فیصلے انہاں المشورے کر کے کرنا جوہنہیں انہاں جھوٹ ہی خبر دیتی وات کسے موقع تے مروا دے سن انہاں یہ گرد نہ اڑا دیو انہاں نجومی ہیں چو ایک نجومی کمر صدی کی تی کم دیو یہ ہاتھ اس بنے اساں کہے بادسہ بے شک مار سن موت بھی قبولے مگر ایک آخری خواہش پوری کر تیمورہ کیا کیڑی خواہش اساں کہا ایک دفعہ اس وزیر دے مو دروں کروا ایک دفعہ اس وزیر نو ساڑے مو دلیا ایک دفعہ وزیر نل ملوا بادسہ کیا ٹھیک ہے مل لو وزیر آ گیا اس نجومی نے کہا بھئی گال سون گال زندگی اور موت دا سوالے زندگی اور موت دا سوالے سچی سچی دسنی اور سوچ سمجھ کے جواب دائیں آج تو ایک مہینہ پہلے جمع رات دے دن ٹھیک مغرب دے ٹائم تم کتے ہیں تم کتے ہیں سوچ سمجھ کے جواب دائیں وہ سوچ سمجھ کے کافی دیر تو بعد آکے ہاں یاد آیا آج تو ایک مہینہ پہلے جمع رات دے دن شام دے ٹائم میں کربلا حسین دے روز اتحاس مہربانی بھائی مہربانی بھائی یہ تنامی بول لیا میرے باز دے کافی ہے آج تو ایک مہینہ پہلے جمع رات دے دن شام دے ٹائم میں حسین دے روز اتحاس خوشی دے لہر نجومی دے چہرے تے دھوڑی اس دوسرے نجومی آنکھ ہے کمر سندھی کرو بچ گیاں کمر سندھی کرو بچ گیاں بادشاہ کیا کی میں بچ گئی ہو تو ساں کھئی مر گیا ہے یہ تے سامنے زندہ کھڑے ہر بندے تناہل بات نہیں جڑے بندہ حسین دے نوکرے وہ بندہ سرزاوے تے وے کھمرے آنے پاسے جے دل مجبور کرے نہ تینوں وہاں ہوا کرنے وہ تو حسین بادشاہ نوحا چاہ کے سلام ضرور کرلو ہی وہ دکہ توں دے آکھے آئی مر گیا ہے وہ تے سامنے زندہ کھڑے نجومی آنکھ ہے بادشاہ تیری عزت کا سمیں ساٹے چما نجومی آنکھ علم دستہ ہائی اے جنت چے ساڑھا علم دستہ ہی یہ جنت چے اس زمین تے نہیں جنت چے کربلا جنت تے کربلا حقیقی جنت تے یہ تو جاؤنا حسین دے روزے تے پیرا لپا سے ایک پاوے تو دوسرے پاوے تک رسول اللہ دی حدیث لکھی ہوئیے حاؤزا قبر الحسین قرآتم من قرآل جنہ اللہ نے حسین کی قبر کو جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر بنا رکھا کربلا جنت بھئی جڑا اتنا وڈا کریم اے نا حسین وہ انہوں بہینہ میراج کے نہیں رو سکیے وہ انہوں دھییاں میراج کے نہیں رو گیا جنادہ امیر مسلم دا جنازہ جرامت حسین جنازہ نہ حسین فقط شہادت پڑھوے مولتو انہوں زواری کرواوے جڑے ہو اے او مالی قبول فرماوے جڑے نہیں جا سکے مولتو انہوں جلدی زوار بناوے جڑا مسائب دا وقت ہوندھائے اے منظوری دا وقت ہوندھائے جڑے نہ جا سکو حالات دی وجہ تو غربت دی وجہ تو انہوں نے کہا میں حت پہ بننا لاہور ضرور جایا کرو جا کے بی بی دے قدمج مہ جایا کرو اور دلی چون آواز بلند کر کے آکھے کرو بی بی تیرے اجڑن دے بڑے ارمان می بی کتھے مدینہ کتھے لاہور دعا منگی کرو کسے ماں دا پتر مر جاوے اگر مر جاوے مر جاوے تے ماں سال رون دیئے پان سال رون دیئے دا سال رون دیئے آخر چک کرویں دیئے ماں نو پتہ ہوندھائے اس واپس نہیں آمنا دعا منگی کرو کسے ماں دا پتر گوم نہ ہو جاوے جس ماں دا پتر گوم ہو جاوے نہ ہو وہ کبر تک رون دیئے دروازہ ہوا نلوی حلے تے اٹھ پون دیئے شاید میں پتر واپس آگیا دو کوفے من دریات کسے دو کربلا ماں میں نال شہید ہو گئے دو ماں تو نکھڑے جنہاں لب دے لب دے لاہور آگئے کئی لوگ آتے ہیں لاہور ایچ بی بی دفن نہیں اکثر لوگ آتے ہیں لہور ایچ دفن نہیں چلو تیری مان لے نیا جے لاہور ایچ نہیں دفن تو دز کتھے دفن ہے جے لاہور ایچ دفن ہے تے پھر گل ماطم عالی ہے تے جے لاہور ایچ دفن نہیں تے پھر گل ماتم کر کر کے مر جانا لیے کہ دھی ہوئے علی بادشاہ دی تے کبر دہ پتہ ہی نہ ہوئے اس تو وڈی گرمت کیا بڑا یا اس تو وڈی گرمت کیڑی ہو سی ہے زدہ داروں اس بی بی سب تو پہلے کربلاج سب تو پہلے بی بی اجڑی ہر بی بی بادش اجڑیے لاہور دی ملکہ پہلے جڑیے پر دیس آئی بیٹھی ہو سی اور توڑے درمیانی مولا سجاد آئی بیٹھے ہو سن کوشش کرے آئے آج لاہور دی ملکہ نو پر صدے لوے اجدارو مولا امیر مسلم دا لکب باب الحوائج کیا لکب باب الحوائج حاجتان دا دروازہ کتنی ہائے کرو تے ستر دا حق دا ہووے جڑا آپ حاجتان دا دروازہ ہے نا او کوفے دے دروازے دروازے تے رول گیا سونی ہائے کیتی نے الحمدللہ سونی ہائے کیتی نے آئے جڑا آپ حاجتان دا دروازہ ہے کوفے دے دروازے دروازے تے رول گیا کسے انہوں ہیک پتر چانا پیجا ہے نا تو تھوڑا جیسے فرگر کیوں تھک جانا ہے تو جی پردیس ہے جی کسے انہوں دو پتر چانے پیجا ہے دو پتر چاہ کے او کھا میرا مولا آئے کاضی شرائد دروازے تے اللہ اسے لانت کرے سارے بیش مارا کو دروازے تے آئے اور دستک دیتی کاضی شرائد بہر آیا فرمائے دن کاضی تو لوگا نہ لینصاف کرنا ہے پہلے اپنی ذات نہ لینصاف کر ادھے مسلم میں سمجھیا نہیں فرمایا میں مہمان بن گیا یا تیرے گھارے جہیں چار کمرے ایک کمرہ ایک رات راستے دے ادھے مسلم تو ساکھا مجرم ہے یا دھے چلو میں مجرم آئے اینا بالا تکسی ادھے کوئی جرم نہیں کیتا ایک ادھے مسلم جو میں تو مجرم ہے ایمیں تیرے پتر بھی مجرم ہے یا دھے اینا دھے کیڑا جرم ہے اس بکواس کی تیادہ اینا دھے ایو جرم ہے ای تیرے پتر ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اینا دھے ایو جرم ہے ای تیرے پتر ہیں اس کم کڑا کیتا اس جرت کیتی جسارت کیتی اس دروازہ بند کیتا میں یادا ہوں نا کہ اس گھر دھے دروازہ بند نہیں کیتا اس اپنی نجات اللہ دروازہ بند کیتا اس اپنی بکشش اللہ دروازہ بند کر دیتا اس دروازہ دے سامنے چند قدم پچھے ہٹ کے مسلم مٹی تے بہ گئے رات آئی اندھیر آئی جڑے چھوٹی گلا دھا لے اس ہر ساوے سار دوں ون شہدادیاں دے جھولی اچھ رکھے اور دعا دے ہاتھ چائے اور دعا مانگی میرے اللہ جنو خسین دے گروہ پر دوازت آئی سالاز اینا نو نید رہ جاوے میری جوڑی سام پوے کتاب اللہ لکھ دے اجے دعا دے ہاتھ تلے نائے نائے شہدادیاں انہیں در آگئی مسلم کم کڑا کیتا جھولی اچھونا دو آن دس حرچا کے زمین تے رکھے آئی نہیں ہائے نکلی ہائے جنوی آئی میں سوال کردہ اے شہدادے مٹیاں دے جا دے مٹیاں دے سامائے وڈے دیاں باؤں چھوٹے دے گل چھوٹے دیاں باؤں وڈے دے گل بائیں پاکے مسلم اٹھے ہیک قدم ٹریا کدموں کھا چاہیے ہیک قدم چاہیے وقت پچھے موڑ کے ویڈ دے وقت قدم چاہیے وقت پچھے موڑ کے ویڈ دے چھے یا ساتھ قدم چاہیے وقت انہا قدم انتے بس ان جائے جویں پہاڑ تو پانی لہن دے آ کے پہلے چھوٹے دے موڑ چمیس وقت بڑے دے موڑ چمیس اسی لئے کیا لیوں میں نہیں جاندہ مسلم کتنی دفعہ چمیس کیفیت مسائب ہوتی ہے کیفیت سمجھو تمہیں مسائب دے سمجھ دے چلاندہ پہ یہاں میں نہیں جاندہ مسلم کتنی دفعہ چمیس اتنا جاندہ پہلے چمدہ ہائی راج راج کے آج بجا چمدہ ہائی ڈرڈر کے او میں صدقی ہو جاؤں ہائی سوڑی ہائی کی تینے اے ماتمی دے ہاتھ ہو سکتے جڑا سین لیتے آگئے حسین دے دادار دے ہاتھ ہو سکتے جڑا سین لیتے آگئے آج چمدہ پہ آئی ڈرڈر کے مسلم انہوں ڈر کےڑی شہد آئی متے میں چمہ اے جاگ نبوڑ انہ دیاکھ نہ کھل جاوے سما کے ٹھوڑ پہا طریقہ دیا چھے گلیاں چھوڑ کے ستنے گلیج ایک مومنہ دا گھر آئی جس دا نام آئی تا وا مسلم دروازے تے دستگریتی اس بھی بھی دروازہ کھولیا وہ کیا دیا کون ہے تینوں پتہ نہیں دشمن دیا فوجہ مسلم نو لب دیا پہین تینوں مسلم سمجھ کے قتل نہ کر دے من بے گناہ ماریا جاسے اپنے گھر چلا جا جدا کھنا اپنے گھر چلا جا سیدھڑا سا بھر کے آدھے جے میرا گھر ہوندہ میں آدھرات لے تیرے دروازے تے ہم آہا طلب کے آدھے تو جو آدھے میرا گھر کوئی نہیں تو کوئی حسین دا وکیل مسلم ہے سیدھڑا دے ہاں آمین پہچانو میں مسلم آ آدھے یہ بجھو دی کر مولا اندر آجا اندر آگئے ہوندہ مسلم انتظار اچھے تو آکھے تمہیں بھوان تو آنے نہیں آکھے بھے جاؤ مسلم انتظار اچھے تو آکھے تمہیں بھوان تو آنے نہیں آکھے بھے جاؤ ہوندہ جڑا ماتمی بیٹھا ہے نا ستر دسے سی تو اڑے ماتم دی صدا بلند ہو دسے سی جو ماتمی کے تشریف فرمائن عزداروں جملے بڑھا ہو کھئے جدا آگ کھئے نا میں بٹھانا جو نئی تو تیوات خارج بلائیا کیوں ہوا اگر میں بہن تا ہی نا یا کھنا تیوات میں خار بلائیا کیوں ہوا مسلم نگل تا جواب نش دیتا جلدی نال بایر توڑیے گلی چنے کیا دیا مسلم کلہ آئے جوڑی کے ترہ گئی آئے انجھے ہاک پڑھن تا ہی جو ماتمی کا دہائی نکل آئیے میں صدقی ہو جا ہوا میں قربان ہو جا ہوا آپ آئیں جوڑی کے ترہ گئی آئے تڑب کیا دے سید انہوں میں ساما آیا ان کی فیت سمجھے قدمہ چبہ گئی ہے ہاتھ بن رہے مولا مولا پانی لے یا ماں سیدہ دے نہیں جنہ دے چھوٹی اولاد سار سار ہے پانی لے یا ماں سیدہ دے نہیں آدھی کھانا لے یا ماں سیدہ دے نہیں آدھی کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں وجہ سیدہ دے ساج پوچھتی ہے نا میں نو بھوک ہائی ہن کوئی نہیں میں نو پیاس ہائی ہن کوئی نہیں آدھیے میں سرکھرو کیوں ہوسا بطول دے متھے کی میں لگ سا بطول پوچھ سینا تیرے گھار میرا مہمان آیا تو کھانا نہیں دیتا پانی نہیں دیتا سیدہ دے جو سرکھرو ہون انسانی ہے تے ایک عمل میں دس نہ ہو عمل کر کھانا بھی نہ دے پانی بھی نہ دے جنہ دے چھوٹی اولاد اٹھوڑی بیوہ سہائے دے گلاسی آدھیے باب بادشاہ زندگی تیرے حکم کر فرمایا کھانا پانی نہ دے جسرکھرو ہونا چانیے تکم ایکر شریعت دبول کا سر تبال ہے چھے گلیاں چھڑ کے نہ ستمی گلیج میں جھوڑی سمایا بس دیکھے آس ستے پیر یا کسے جگہ چھوڑے او میں صدقی ہو جاؤں او میں قربا ہو جاؤں دیکھے آس ستے پیر یا کسے جگہ جدہ آئیے منظر میں کیا سا واپس آئیے تے دیوار تے متھا مارے جو میں متھا مارے اس تے پیشانی پاٹ گئی خون جاری ہویا تڑپ کیا دیئے مسلم اے بھرے کوفے چوں اس انتہانوستے تنو میں نظر رہیا اے بڑی اوکھی منظر رہی او ظلم آدن دس نہ ریکھیا کیا ہاں دیئے میری آنکھانہ ہو گیا میں علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ راجن پور ایو جملہ میں پڑھیا اور پانچ منٹ تک میں چون کر کے کھڑا رہا اور مات میاں دیا کوکا بھولن دن اے دیئے میری آنکھانہ ہو نیا میں اے ناوے دی منظر مسلماتن دس کے بھکیئے اے دیئے ہونے بھکیئے یہاں سنتے کوئی نہیں چھوٹا رو دائے تے بھنڈا ہان اللہ کیا تھا رو نہیں ساڑھا بابا ساڑھی ماں اُلین گئے اُڑھے تھوڑے دیر دے بار ساڑھا بابا بھی آ جا سی ساڑھی بابا بھی آ جا سی ساڑھی بابا بھی آ جا سی اسے توا دہ پترہ یا اللہ اسے لانت کرے اس کم گڑھا کیتا ہے اس ابن زیاد مدد سے ایسا کہہ دیئے سنو لبدا پی ہیں اس تے ساڑھے کھارن پناہ لئیے اس فوجہ بھیجیاں اور مسلم جنگ شروع کیتی اتنی سونی جنگ کیتی کتاب اللہ لکھ دے کہ مسلم دہ گھوڑا کوفے دیاں گلیاں چھ نہیں زمین تہ نہیں اِنہ دیاں لاشاں تے دور دہا ایسی سونی جنگ کیتی کوفے دیاں نالیاں چھ پانی نائی اِنہ حرام زادے اندر خون نائی اِنہ دوکھیں نال مسلم نو مارے آ مسلم اوہ مظلوم ہے اوہ مظلوم ہے جنہو فقط مردہ نہیں کوفے دیاں عورتہ بھی مارے آ اوہ مظلوم ہے جنہو کوفے دیاں عورتہ بھی مارے آ حضدارو اتنا مظلوم ہے رسیہ جی چکڑے آ من وسط ویلدی ایک بات یاد آگئی ہے کسے صحابی رسول اللہ تو پوچھے آئی کہ سرگار فرماؤ ڈھیر مجبور کون ہوندہ ہے کیفیت سمجھے ڈھیر مجبور کون ہوندہ ہے سرگار فرمایا یاد رکھی ڈھیر مجبور اوہ ہوندہ ہے جنہو ہاتھ بد دے ہو من تو کوئی تماشا مارے اوہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے ہاتھ بد دے ہو من کوئی تماشا مارے مسلم دے ہاتھ بد دے ہوئے رسیہ جی چکڑے آیا گالے چھرسی گا ہاتھے چھرسی گا کوئی دعالم سجوں تماشا مارے اور جاننا کوئی دعالم کبوں تماشا مارے دے مسلم غف نہیں کیتی اے جنہی حائے پہ کر دیو مسلم حائے بھی نہیں کیتی کسے تلوار ماری ہے کسے نیر دیمی ماری ہے کسے تماشا مارے ہے مسلم نے حف نہیں کیتی مسلم نے حائے نہیں کیتی کرو سوال سیندے دا شہائے کنا کیتی ہے اجلا دربار دیکھو لیں جو ایک سی پھائی نجدہ ہویا ہے مسلم دنسانے آیا ہے تماشا بھی نہیں ماری آؤ اس تلوار بھی نہیں ماری ہے اس گل ہی ہو جائے کیتی ہے مسلم دچی پھر نکر ہوئی ہے ناچ ناچ کے ہاتھ مسلم بحوق نکھائی جاہی تیری جوڑی لف پھئی ہے آیا ہے ہے آئے آئے ہیں اور میں صدقی ہو جاں آؤں میں قرمان ہو جاں آؤں مسلم بحوق نکھائی آؤں جوڑ جنہی تیری جوڑی لف پھئی ہے جوڑی دھنام آئے بیوارہ منطہ مارے رو گے سیدہ لے مہنو مارو میرے پتران کو جنک علی مہنو مارو اندالما کہیاں بھی خولنے دیلئے اللہ دارو حالت کے لیے ہی زیادی بنیت رکھ چکیا ہے بدنے جو خون لے کے جاری ہے مندر کے ڈبنے ابن زیاد سامنے لے کیا ہے سیدہ سے چلت بے گا آنکھیں چک پا کیا دھو کتیا اتنا ظلم کرالی میرا جو رکے دھے یا دھے مسلم دھے میرے دربار چاہتا ہے من امیر سجدہ تو من امیر کیوں نہیں سلیا سیدہ دھے تو کنفے دھے اینا کتیا دھا میروں سے آدھے میرا ہی کو امیرے دھے زینب دھے میرے پروان ہو جاوہاں صدقی ہو جاوہاں اوہ ملا دفعہ کا دھے میرا ہی کو امیرے جنہ زینب دھے جنت البکی جوہے گھنی ہوئی کو گئی ہے حسین زمان تڑپ گئی ہے حق کل مار کے آدھی شاباش میرا مسلم بچڑا تیل سمرد دربار چاہتا ہے مرے حسین امیرہ کیا ہے میں نبی دیتیوں کے وعدہ کر ریا کیا میں تیلو حسین تو غریب سلے سل دلو میر سلے سل یاد ہے میری توہینہ میرے دربار چاہتا ہے میری توہینہ جلدی کرو مسلم ندار اللہ مارا دچھاس دکھے ہو جوہاں کتابا لکھتا ہے جنریاں پوڑیاں بڑھنیاں ہیں ایک پوڑی بھی ایسی نائج مسلم دی پیشانی دبو سر جلی ہوئے جنہ مار پتا لیاد دارو سر جاوے ازنگی دبتا کوئی لیا دار اللہ مارا دچھاس دکھے گا آدم مسلم جلدی کا ساتھ جھکا سیدہ دے سر حسین تیہا وہ نہیں چھوڑا حضادار اللہ مسلم دے چہرے جز علم کم شروع کی تو ہے منظر کی روڑیاں ہیں جنریاں حسین منظر دچھا ہے حسین اپنے چہرے دی زیارت مسلم نکر وائی ہے جنریاں حسین دی زیارت کی دی ہے مسلم دہ سار جھک دا ہے ایک قوینے تروار ماری ہے مسلم دہ سار تندر جگہ ہوئے ایلاش زمین جائی ہے مانے آئیاں بھی چھکمی بڑار اسے گریب نلاش پیوں میں جے محمد دہ کرمہ پڑھ دے وقت قرآن ساتھ دے جواب دے بندے ذات نہیں کچھ دے بندے مذہب نہیں کچھ دے آجر جلدی کرو چار پہ لے او کسے گریب نلاش دے اجوان نام آتمیاں جنرول مسلم نلاش زمین دے آئی ہے مسلمان آہ آس آس کے آدیاں این رسیاں لے او این مسلم دے پہ رہے چھ رسیاں پھائی ہیں کہولے ہو بڑار کہولے ہو بڑار ایک کالے برکی آلی بی بی اے جڑی آدیاں حیاء کرو صدقی ہو جاؤں ہاں میں قربان ہو جاؤں ہاں مولت وادی پر سے قبول فرماوے مولت وادی ہائے قبول فرماوے ازادارو حکومین ماتمی یدین جھولیاں تک پہنچا ہونے ہیں جس میں انواز سے محنت کی تیئے بارہ محرم جدوسرین عزازیاں دے کافلہ پہنچا ہونے کوفے ہیں مسلم دے دھییاں لٹھے جو باب دے سار دروازے تلٹ گیا آدیاں سجاد اٹھ روک سانو باب بھی خوشبو پہ یادیے ہر بی بھی اٹھنے باندے انتظار کیتا ہے مسلم دے دھییاں کھلو تے اٹھت چھال ماریے باب بھی سار تلے آکے جڑا وین کیتا ہے جھولیاں بنائیاں نے تو وین کر کے آدیاں دھییاں قیدن ہو گئی آئی بابا ہونے ساتھے لالے لائے لائے ہاں او دھییاں قیدن ہو گئی آنی بابا ہونے ساتھے لالے لائے ہاں رو رو کے آدیاں ساتھے ساتھے جا دلان نہیں رہی نیاں تو اپنا ہار سونا بے صدقی علامہ صدقی علامہ جنان دے چھتا دے غازی لالا میں کوشش کرے تمہتا ہر سے دیو بیشنگی لپتا خوش نہیں یو جہوین کی تکو فیدن ملی حال گئی آئی جمعال نام آتمیاں مسلم دے سار پرواز سیجئے حضر مل یدینہ دلسو اچھوڑیاں چادرہ کل گئی آنے چادرہ ننا مارے تھی یا طلب گئی آنے رو کے آدیر بابا اکیویں برداز کرے سے او جدہ ماما غازی لہ گیا صدیہ چادرہ شمر لائی آنے وہ ساکو قیمی آئے چھوڑایاں نہیں وہ بابا دیتیاں دعایاں بسم اللہ بابا بسم اللہ اے نہیں آخرین جہاں جہاں ہلکے دمات ہوئی ہو جہاں ہلکے دمات ہوئی ہو میں آپ مات ہوئی آنے میں آپ مکانیاں پر دل دل روائے بیچی ہے کوشش کرے ہیں وہ باڑھنے بھی آئے مشکل ترین دعا جنہی قبول نہیں ہونے پہ کوشش کرے ہیں مغلب ہے ازمگی در پتہ کھوڑے ہیں آزاداروں تیرا مسلم میں گل کیتی ہے دیاں تڑپ گئی ہیں آدیر بابا ایک سوال نہیں کیتا ہے ایک سوال ہڑتیاں کرنا ہے مسلم آدھے کرو گیڑا سوال بابے دے سارا لے پاس سبے کے آدیر ہکے گلدہ جواب دے اوہ تیرے نال دا جوڑی ہائی بابا دس ویر سادے کے لے روڑ گئے ماہ جم کرنا اوہ تیرے نال دا جوڑی ہائی بابا دس ویر سادے کے لے روڑ گئے ہلا اوہ ساڑھی ماں دا جگر نہ پھٹ جاوے اوه تیرے نال دا جوڑی ملکی بادت کمون پاکست